ڈیئر کلاس سیون سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے چپٹر نمبر ٹین ڈیجیٹل سیٹیزنشپ کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے سارے ویڈیوز میری دیکھی ہیں اس کے اندر میں نے شارٹ کوسٹن بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور ان کے آنسن بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اسی طرح لانگ کوسٹن جو ہیں وہی میں نے آپ کو نشان لگوائیں اور یہ بک کے اوپر آپ میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھیں تو یہ آپ کو جو ہے کوسٹن یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور ان کی جو آنسن ہے وہ بھی مانے آپ کو مارک کروائیں تو آج کی ویڈیو میں جو ایکسائز کے کوسٹن ہے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے اور ایکسائز کے کوسٹن کو سول کریں گے تو پیج نمبر 146 کے اوپر اس کی ایکسائز ہے تو سب سے جو پہلا کوسٹن ہے وہ ابجیکٹیو ٹائپ کوسٹن یعنی ملٹیپل چوائس کوسٹن ایم سی کوسٹن ہے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے کیونکہ یہ پیپر میں لازمی آپ سے پوچھے جائیں گے چوز دو کریکٹ آپشن ٹک آل دیٹ اپلائی یعنی ٹک کرنا آپ نے ہاو میری ٹائپس او ویب سائٹ آر دیر ٹوٹل کتنی قسم کی ویب سائٹ ہے تو ٹوٹل جہاں وہ تین طرح کی جو ویب سائٹ ہے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ڈائنیمک ویب سائٹ ہے سٹیٹک ویب سائٹ ہیں اور ای کامرس ویب سائٹ ہیں آپ نے نیٹی کیٹ کے جو رول ہے ان کو کس سٹیویشن میں فالو کرنا ہے ریڈنگ ای ٹیکس میسیج فرنڈ یعنی فرنڈ سے کوئی ٹیکس میسیج ہے اس کو ریڈ کرتا ہوئے پکنگ دا رنگ ٹون فار یور سیل فون آپ کی سیل فون کی جو رنگ ٹون بچ رہی ہے اس کو بچ رہی ہے تو اس کو فارم کال کو پک کرتا ہوئے سینڈگ این ای میل ٹو یور ٹیچر تو سینڈگ این ای میل ٹو یور ٹیچر ٹیچر کو ای میل سینڈ کرتا ہوئے آپ نے جو نیٹی کیٹس کے جو رول ہے ان کو آپ نے فالو کرنا ہے نیٹی کیٹس کے رول کیا ہوتا ہے اس کے بارے بھی ہم بات کر چکے ہیں the best way to respond to troll is to troll بسیکلی کسی کو برا بھلا کہنا انٹرنیٹ کے اوپر یا کسی کا مزاک اڑانا اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دیں اس کا ای اپشن ٹھیک ہے اگنور کریں باقی سارے نہیں آئیں گے the best way to respond to troll is to اگنور them posting something on social media is similar to یعنی کہ social media پہ کچھ بھی آپ post کر رہے ہیں وہ کس طرح ہے writing a diary ہے passing notes to classmate ہے giving a public speech ہے thinking out loud ہے تو اس کا جو answer ہوگا وہ giving a public speech giving a public speech یہ ہے کہ آپ publicly کچھ بول رہے ہیں publicly سے مراد ہے لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو posting something on social media پہ ایسے ہی ہے کہ کوئی چیز آپ post کریں گے تو ایسی ہے جساں تقریر پوری دنیا میں یعنی پوری دنیا سے مراد ہے کہ public اس کو کر دیں گے تو کوئی بندہ بھی سن سکتا ہے اسی طرح post بھی آپ کسی طرح جو ہے جب public ہو جائے گی تو ہر کو اس کو دیکھ سکتا ہے internet trolls aim to internet troll کا کیا مراد ہے internet troll سے مراد ہے cyber bully یعنی internet کی اوپر basically کسی کو برا بلا کہنا کسی کا مزاق اڑانا تو cyber bully اس کا انصر ہوگا individual entries on a blog are called individual entries blog کے اوپر جو ہیں وہ blog post کلاتی ہیں خالی post بھی ہو سکتا ہے لیکن post facebook کی بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح آئے گا blog post what is the main goal of digital citizenship digital جو citizenship ہے اس کا main goal کیا ہے to protect personal privacy online to promote online safety to teach responsible use of technology all of the above تو جو digital citizenship ہے اس کے سارے جو رول آتے ہیں تو all of the above آپ کا انصر جو ہے وہ ٹھیک ہوگا which of the following is not a principle of a good digital citizenship کون سب principle جائے وہ digital citizenship کا نہیں ہے respect other یہ ہے protect your personal information یہ بھی ہے think before you post یہ بھی ہے یہ pledge rise content یہ digital citizenship کے جو principle اس میں نہیں آتا pledge rise content ہوتا ہے کہ کسی کا اپنے content جو ہے وہ چوری کر کے اپنے جو ہے کسی ویشیلوشنی میڈیا کے اوپر post کیا ہے next جی ہمارے پاس what is the best way to protect your personal information online اپنی جو personal information ہے ان کو online جو ہوئی ہیں ان کو best way کہ آپ protect کرنے کا تو use strong and unique password for all accounts جتنے بھی accounts ہیں ان کے اندر unique اور strong جو ہے وہ password آپ نے use کرنا ہے باقی نہیں ہے share it with as many people as possible یہ بھی نہیں ہے give out your home address to stranger not use security measures such as antivirus or software تو یہ یہ جی آپ کو personal information کو protect کرنے کے لیے آپ نے use strong and unique password for all your accounts next یہ اگلے پیج پہ چلتے ہیں what should you do if you see cyber bullying or other harmful behavior online تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ignore it join it report it to trusted adult or authority figure encourage it تو یہ یہ report it to trusted adult یعنی کسی بڑے سے آپ نے بات کرنا اور authority figure یعنی گھر میں کوئی ایسا بندہ جو ماں باپ ہیں آپ کے یہ ہیں teacher ہیں سکول میں تو وہ authority figure میں آتے ہیں ان کو آپ نے report کرنا ہے تو تیسری جو option ہے وہ ٹھیک ہوگی what is the most important aspect of digital citizenship کا سب سے جو most important effect وہ کیا ہے being aware of the impact of your online action protecting your personal information stay safe online respecting other online تقریبا یہ سارے ہی اپنے جگہ پہ important ہے لیکن یہاں پہ لکھا گیا what is the most important aspect of digital citizenship تو میرے حال میں یہ پہلا ہے being aware of the impact of your online action یہ اس کا میرے حال میں جو سب سے best answer بنتا ہے وہ یہ والا بنتا ہے تو یہاں پہ ملٹیپل چوائس کوئسن ختم ہو گئے ہم بات کرتے ہیں descriptive type question descriptive type question basically وہ والے question ہوتے ہیں جن کے answer اپنے detail کے ساتھ دینے ہوتے ہیں تو یہاں پہ question ہے a سے لے کے l تک تو باری بار ان question کو دیکھتے ہیں پہلے question analyze how the internet has changed the way we communicate today analyze کرنا ہے کہ کس طرح internet نے ہماری communication کا جو طریقہ کار وہ بدل دیا آج سے 10 15 20 50 سال پہلے کیسے communicate کرتے تھے تو آج کے دور میں کیسے کر رہے ہیں give specific example where you think the change has been beneficial to our society as whole give specific example خاص example آپ نے پروائیڈ کر رہی ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ کس طرح یہ چینج ہماری society کے لئے beneficial ہے پیج number 134 کے اوپر اس کا answer مجود ہے یہ آپ کے پاس فائدے ہیں communication کے لئے ہمارے پاس common use of internet on social networking یہ جواب بنے گا جس میں online chیٹ ہو سکتی ہے electronic mail اس کی example ہو سکتی ہے جس میں آپ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں فورا کسی سے کسی بے وقت اس نے ہماری society کے اچھا ایک impact ڈالا ہے جس ہر وقت 24 آر information جو بھی ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں جو بھی ہر حوالے سے چاہے وہ کرکٹ لے لیں سپورٹ لے لیں پولٹیکل لے لیں یا medicine کے اوپر جو بھی research ہو رہی اس سے update رہ سکتے ہیں جو ہماری زندگی کے لئے بہت سارے benefit ہیں تو جواب جو کہیں اس طرح موجود نہیں لیکن آپ جواب جاؤ خود سے بھی اس کا لکھ سکتے ہیں پیج نمبر 134 کے اوپر اس کا آنسل جائے باقی آپ کی ساتھ ساتھ آپ کی help کر دیں گے میں نے ساتھ پیجز لکھ ہوئے ہیں مالویر کیا ہوتا ہے اور ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں پیج 137 کے اوپر اس کا سپیسیفکل جواب موجود ہے how is the internet used for entertainment entertainment کے لئے internet کا کیسے استعمال کرتے ہیں پیج 135 کے اوپر اس کا آنسل موجود ہے یہ دیکھیں لکھا common use of internet in entertainment میں اس کا کیسے استعمال ہے تو یہ آپ نے e-books online streaming audio online gaming podcast وغیرہ اس کی آنسل میں آئیں گے what are the advantages of using and online sharing service online sharing service کون سی use کرنی چاہیے اس کی فائدے ہیں یعنی social media کے اوپر whatsapp آتا ہے facebook instagram ساری online sharing services ہی ہیں تو اس advantages آپ نے لکھنے ہیں وہ ہی آگر social media کے benefit یہاں پہ لکھ دیں وہ لکھ سکتے ہیں آپ اپنی طرف سے کا جواب لکھ لیں آپ give any two example of cloud computing services دو جو ہیں اپنے example دینی ہے cloud computing services جس میں google drive آتا ہے ms office 365 آتا ہے یہ page number 144 کے اوپر ہے یہ لکھا ہے تو think free google apps google drive microsoft office 365 ہے جس اگر نام لکھنے کا کہا جائے تو نام لکھتے ہیں ادھر ویس کو explain کرنا تو explain بھی آپ کر سکتے ہیں next چلتے ہیں what is social networking social networking کیا ہوتا ہے name two social networking site page 142 کے اوپر بھی اس کا جواب specifically موجود ہے next احمد older brother use internet to communicate with a friend on facebook احمد کا بڑا بھائی جو وہ facebook کا استعمال کرتا ہے internet کا use کرتا ہے اور facebook کے communicate کرتا twitter یا zoom کے اوپر بھی ہے ان کے اوپر اکاؤنٹ کرنے کے لئے اس کو کچھ basic information enter کرنا پڑے گی list some of the safety hazard that may face due to the sharing personal information personal information share کرتا ہوئے کچھ اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان مسائل کو اپنے in list کرنا ہے تو page number 136 کے اوپر یہ سارے کے سارے جو issues ہیں وہ لکھے ہیں یعنی کہ جو آپ کی information کی پرائیویسی ہے اس کو اپنے کیسے list at least three possible danger of the internet and suggest security measure to counter them اب اپنے three possible danger of the internet بتانے ہیں جس میں مالویر پڑھا ہے فشنگ پڑھا ہے سپیم پڑھا ہے یہ سارے جو ہیں ڈینجر اور ان سے بچنا کیسے ہیں یہ page number 137 134 کے اوپر جو ہیں جو آپ بڑی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بچنا کیسے ہے سپیم پھر اس کی پر سب کی باری بار لکھئے کوئی سے بھی تین جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہے تو پانچ چھے جو ہیں وہ ڈینجرز رکھے ہوئے ہیں جب آپ دیجٹل انوائرمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں تو اس کا پر جو بہیویئر ہے وہ آپ نے کرنا ہے یہ پیج 133 کے اوپر اس کا بھی انسر مجھوود ہے جب بھی آپ آن لائن بات کریں گے تو اس کا جواب ہم نے پڑھا ہے یہ بھی نیٹی کے جو کوششن ہے اس میں یہ لکھا ہو ہے یہ اس کے 3 پوائنٹ سے در ہیں اور باقی جو ہیں وہ 12 پوائنٹ سے ادھر ہیں باقی کے بارہ ٹوٹل بارہ ہیں اور میں سے جو آپ لگتا ہے 3 چار پوائنٹ جہاں وہ کافی ہیں وہ اس کے ساتھ بھی لکھ ہو ہیں یہ آپ کے ڈسکریپٹر ٹائیو کوسٹن بھی یہاں پہ مکمل ہو گئے ہیں اگر چلتے ہیں تو اپلیکیشن بیس کوسٹن ہے یہ آپ نے پر فارم کرنے جس میں پانچ کوسٹن باری بار دیکھتے ہوں ہے جس کے اوپر آپ نے سائیبر بولنگ سے بچنے کے لیے جو طریقہ کار چار پر مینچن کر کلاس روم میں لگانے ہے کلاس سیون کے لیے سائیمنٹ نے پرپیئر کی ہے جو چاہتی ہے کہ ہر بچے تک پہنچ جائیں اس فائل کو شیئر کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کون سے ہے جس ہمیں پتا چل جائے ایمیل اور واتس ایمیل ایمیل کیجئے لیکن آپ نے اس کو جو ہے اسائنمنٹ پوری کر کے شیئر کر کے پرفارم کر کے یا نہیں کہ بتانا ہے تو ان دونوں سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ جو واتس ایمیل کے ذریعے جو اسائنمنٹ ہے وہ رسیب ہو گئی ہے یمیل recently visited نیو یارک with her family یمیل ابھی حالی میں نیو یارک اس نے وزٹ کی ہے family کے ساتھ اگر تصویر اپنے شیئر کرنی ہے کسی کے ساتھ تو میرے حال میں فیس بک اور انسٹر گرم سب سوشل میڈیا ہے اس کلاب بھی کوئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کی آپ نے بچوں سے کہنا ہے کہ شیئر کر کے بتائیں کیسے شیئر کرتے کیا طریقہ کار اس کا انسیا فار گئی تو سنڈ برڈ گریٹنگ تو ہر فرنڈ شامین شامین وچ انٹرنیٹ سروس کی یوز تو وش برڈ سجسٹ این ون سائٹ شی کی یوز فر دس پرپس برڈ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی سائٹ جو فر ہائر سٹیڈیز سجسٹ پپولر انٹرنیٹ سروس یعنی کسی کو کال کرنے کے لئے میرے ویٹس اپنیٹ کال کرنے کے لئے فری آف کاسٹ تو یہ ہی ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی ہوں گی وہ اپنے کمنٹ سیکشن مجھے بتانی ہے تو یہ اپلیکیشن بیس کوس یہ یہ بھی آپ کی ہو گئے آگے لیب کے اوپر آپ نے پرفارم کرنے چیزیں بچوں نے ریسرچ کر کے پریپیئر کر رہی ہیں آن لین شیئرنگ فائل آن لین گیمنگ فوٹو شیئرنگ اس کے اوپر بچوں نے خود سے انٹرنیٹ کے اوپر جا کے لیب کے اندر جا کے یہ ان دونوں ٹاپوکس کے لیے بچوں نے سرچ کر کر لکھ رہی ہیں تو یہ جو ہے کہہ کہتے ہیں اندر لیب کے اندر کام کرنے والے تو آپ کے ٹیچر جب آپ لیب میں لے جائیں گے تو وہ آپ کو ساتھ بدھتے جائیں گے جو کچھ گروپ پروجیکٹ ہیں جو اپنے کیبل نیٹ ورڈ جو پوری دنیا کو انٹر نیٹ پروائیڈ کر رہے تو یہ آپ نے اس کے اوپر پروجیکٹ تیار کرنا ہے جس میں ٹیکس بھی ہوں ویڈیو کلپس بھی آپ لکھنی ہیں تو یہ آپ کو ٹیچر کے کہتے ہیں تو اس کو لازمی کریں آدھر اس کو اگنور بھی انٹرنیٹ کے اوپر بات چیز جو آپ نے کرنی ہے بڑے احتیاط سے کرنی اس کے اوپر اپنے بلاغ لکھنا ہے جو دو سو ورڈز کے اوپر مجتمل ہو یہ بھی اپنے بلاغ پوست کے لئے کرنا ہے یہ بھی ایک پروجیکٹ لکھا ہو ہے تو اگر کچھ چیز نہیں نہیں آئی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سار خیار کیے گا سین مسود بشر سائن آؤ